اسلام علیکم دوستو دوستو معاشرے کے اندر صدھار کو نہیں چاہتا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر صدھار کو نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر صدھار آ جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے ہر طرح کی غلط کام برے کام بند ہو جائے مگر دوستو یہ تبدیلی آئے گی کیسے اگر میں چاہتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں صدھار جاؤں ہم چاہتے کہ لوگ صدھار جائے مگر پہلے ہمیں صدھار نہ ہوگا آئیے اپنی اسی بات کو ایک اچھے انداز میں آسان انداز میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں چنانچہ ایک بہت امیر شخص ہوتا اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ جو چیز چاہے وہ خرید سکتا تھا اتنا پیسہ تھا کہ خود کی پلان خرید کر اس پر سفر کر سکے مگر اس کو آخ کی بیماری تھی اس کی آخ میں ہمیشہ درد رہتا تھا بہت پریشان ہو گیا یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر یہاں دکھا وہاں دکھا یہ کلینک وہ کلینک بہت پریشان ہو گیا انجیکشن تو سیکل لگا چکا تھا وہ مگر فرق ذرا بھی نہ ہوتا گولیاں تو اتنی کھا چکا تھا کہ وہ خود کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی سیکل ہزاروں گولیاں کھا چکا ہوں مگر درد جون کا تو رہتا درد جانے کا نام نہ لیتا یہ بہت پریشان تھا ڈاکٹر وہ کہتا تم لاکھوں کروڑ روپے لے لو میری آنکھ کا دردو ٹھیک کر دو مگر ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکے تھے علاج کر کر کے مگر کسی بھی طریقے سے اس کی آنکھ کا دردو نہ جاتا چنانچہ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک شخص تو بڑا ہی ماہیر علاج کرنے میں کیوں نہ آپ اس دانشمند سے ملے چنانچہ اس امیش شخص نے اس کو بلایا جب وہ دانشمند شخص آیا اور اس شخص نے اس کو اپنی پرابلم بتائی کہ میں بہت علاج کر چکا ہوں بہت معالجہ کر چکا ہوں مگر آنکھ کا دردو جاتا نہیں ہے تو اس نے تمام باتوں کو گوھر سے سننے کے بعد کہا آپ ایک کام کرو اپنی آنکھوں سے ہر چیز بلا بھی دیکھو کوشش کرو کہ تمہاری نظر سے گزرنے والی ہر چیز پینک ہو گلابی کلر ہو اس کا اب اس نے کیا کیا اس دانشمندوں کے مشوروں کو مانتے ہوئے اپنے گھر پر پرنٹ پرنٹرز کو بلایا اپنے گھر کی در و دیوار کو گلابی پرنٹ کروائی اپنے میز پرسی کو پرنٹ پرنٹ جو تو پینک کلر کروائی تمام چیزوں کو اس نے پرنٹ کر دیا گلابی کر دی حتیٰ کہ کھانے کی پلیٹ وہ بھی پرنٹ کر دی گئی نوکر چاکر کے ڈریس وہ بھی پینکو کر دی گئے سب گلابی گلابی اور کچھ دنوں میں اس کو افاقہ بھی ہونے لگا کیونکہ گلابی کے لئے خاصیت ہوتی ہے یہ امنوں شانتی کی نسانی مانا جاتا ہے اس میں انسان دہتت ہوا سو اس کو سکون میں اثر آتا ہے تو اسے اچھا لگنے لگا مگر کچھ دنوں کے بعد اسے اختہار سی ہونے لگی کیوں؟ کیونکہ اس نے کھڑکیاں تو گلابی کی تھی اور اس کے بس میں تو تھا نہیں کہ سب کو پینکو سب کو گلابی کر دے تو بہت پریشان رہنے لگا یہ اپنے گھر تک قید ہو گیا گھر سے باہر نکلتا تو روڑ پر چوف پر چورہوں پر تو سب چیزیں گلابی نہیں تھی بہت پریشان رہنے لگا پھر اس نے اس دانش مند کو بلائیا جب وہ آیا گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کے نوکر نے اس کے اوپر پینکو کلے ڈال دیا اس کو بھی پورا گلابی کر دیا کہا نہیں صاحب سے جو بھی ملتے ہیں اس کو پینکو کر دیا جاتا ہے صاحب پینکو کلر کے علاوہ کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ پورا پینکو کلر میں ڈوبا ہوا جب وہ شخص کے پاس پہنچا تو وہ ہسنے لگا کہ ارے یہ کیا آپ سپیس سے گلابی کیسے ہو گئے اور اس نے کہا جہاں پناہ میں آ رہا تھا کہ آپ کے نوکر نے مجھے پورا گلابی کر دیا تو وہ ہسنے لگا اس نے کہا بھائی آپ نے کیسا علاج بتایا ہے ہر چیز پینکو کرو یہ میرے بس میں کہا جتنی چیزیں میرے بس میں تھیں میں نے وہ تو گلابی کر دی اور دوسری چیزوں کو میں کیسے گلابی کر سکتا ہوں تو اس سکس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جناب میں نے کہا تھا کہ کوشش فرمائیں کہ آپ کی نظر سے گزرنے والی چیز پینکو ہو تو آپ نے تمام چیزوں کو گلابی پینکو کرنا شروع کر دیا آپ نے ایسا کیوں نہ کیا کہ پینکو کلر کا چشمہ پہن لیتے پینکو کلر کا چشمہ اگر آپ پہن لیتے تو تمام چیزیں آپ کو پینکو گلابی دکھنے لگتے ہیں اس شخص نے جب اس کی بات سنی تو کہا ہاں بات تو صحیح ہے اگر میں گلابی کلر کا چشمہ پہن لیتا تمام چیزیں خود بہت آئیٹمیٹک گلابی دکھتی تبدیلی مجھے میرے اندر کرنی تھی تو میں چیزیں کو تبدیل کرنے بڑھ گیا دوستو اس سٹوری سے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا دیکھا آپ نے اس شخص کے اندر تبدیلی تھی مگر وہ چیزیں کو تبدیل کرنا چاہ رہا تھا ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ سدھر جائے سب لوگ اچھے ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سدھر جائے میں چاہتا ہوں پھر دوسرے سدھرے تو مجھے چاہیے کہ میں سدھر جاؤ چکا ہم کسی کی طرف اعتراض کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں دو انگلیاں اس کی طرف جاتی ہیں تین انگلیاں ہماری طرف آتی ہیں کہا جاتا ہے نا کسی کی برائی کسی کی برائی ہمارے سامنے بیان کی جائے نا تو اس کو مانے نا اس کے ایکسپٹ نہ کر لیں کہ ہاں بندہ ایسا ہی ہے اگر سب کے اندر خرابی دیکھے لگے نا کہ سب خراب ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں کیا میں خراب تو نہیں ہوں ہم لوگوں کے لئے دوبین کا استعمال کرتے ہیں تمہیں چاہیے کہ ہم اپنے لئے آئینے کا استعمال کریں آئینے کے سامنے دیکھیں میں کیسا ہوں میری حیثیت کیسی ہے اگر ہم سدھر جائیں نا تو سب سدھر جائیں گے کیونکہ فردوں سے معاشرہ بنتا ہے معاشرے سے فردوں نہیں بنتا کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواب بنتا گیا تو ہم چاہتے کہ سدھر آ جائے تو پہلے ہم سدھر جائے جو چینجز لوگوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ چینجز ہمارے اندر پیدا کریں